بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو میرا سلام ہے آج کن فوٹس کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہترین سوئیہ آپ کیسے بناتے ہیں سوئیہ ہر گھر میں پکتی ہیں اور ہر کسی کو بنانے کا طریقہ پتا ہوگا لیکن یہ ایک چھوٹی سی ٹرک میں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے اس ریسپی کا ٹیسٹ پلکلی چینج ہو کے بہترین ڈیزرٹ بن جائے گا اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کچھ چیزیں جو پہلا سٹیپ ہے اس کے اندر ہم کچھ چیزوں کو روست کریں گے ایک پین میں دیسی گھی ڈالنا ہے ایک ڈیبل سپون یہ کچھ پستے ہیں جو کٹے ہوئے میں میں نے یہ ڈال لیں گے کچھ پادام کٹے ہوئے میں یہ ڈال لیں گے اور یہ کچھ میوے ہیں یہ اس پر ہم ڈال لیں گے ان تینوں چیزوں کو تھوڑا سا دو سے تین منٹ کے لیے اس دیسی گھی میں ہم روست کریں گے یہاں پہ دیکھیں تو یہ میوے جو ہیں یہ پھول گئے ہیں اس طرح یہ دیکھیں فوٹبال سے بن گئے تو ان کو ہم نے روست کر لیا ہے تین چار منٹ ادھر اب ان کو ہدر سے نکال لیں گے اب اسی پین میں ہم تقریباً آدھا کپ گھی لیں گے یہ بھی دیسی گھی میں یوز کر رہا ہوں آپ کوئی بھی یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اب یہ میرے پاس ہدر سمیہ ہے یہ ایک پیکٹ میں نے لیا ہے جو کہ تقریباً ڈیڑھ سو گرام کا ہوتا ہے تو اس کو ہم ادھر تھوڑا توڑ کے نا اس کو اس کھی میں شامل کریں گے اب یہ سمیہ ہم اس کھی میں شامل کر کے ان کو ہلکی آنچ پہ ادھر تھوڑا بھونیں گے ان کا کلر چینج ہوگا پھر آگے ان کو ہم پکائیں گے ابھی ان کو آگ آپ نے تھوڑی سی ہلکی رکھنی ہے اور تھوڑا تھوڑا اسی کھی کے اندر ان کو آپ نے بھوننا ہے اب یہ سمیہ دیکھیں کہ ان کا کلر جو ہے نا تھوڑا سا ڈارک ہو گیا ہے یہ فرائی ہوگی ہیں اور ان کے اندر اگر کوئی نمی بھی گرہ ہوگی تو وہ بھی ختم ہو چکی ہے تو اس چولے کو ہم بند کر کے اس پین کو سائٹ پہ کر لیں اب ایک پین لیا ہے یہاں پہ میں نے اور اس کے اندر ہم آدھا کپ چینی ڈال کے اس کے نیچے ہلکی سی آگ جلائیں گے اس چینی کو ملٹ کرنا اور اس میں آپ نے کوئی دو چار ڈروپس ایک ٹیبل سپون کے برابر پانی ڈال لینا ہے تاکہ چینی جو ہے نا ملٹ ہونا شروع ہو جائے اور جلے نہ اس شوگر کو آپ نے بہت آرام سے ملٹ کرنا ہے دس منٹ بھی لگ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آگ بلکل دھیمی رکھیں ورنہ یہ جل جائے گی کوئی اس طرح کی ریسپی ہو تو لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ وہ کڑوا ہو گیا تو وہ جلنے کی وجہ سے کڑوا ہو گیا کہ کیرمیلائزیشن شوگر کی کیرمیلائزیشن اور جلنے میں بڑا تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے ٹائم کا تو آپ اس کو بلکل آہستہ آہستہ کریں کہ اس کا کلر جب چینج ہونے شروع ہو جائے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ شوگر جو ہے کیرمیلائز ہو چکی ہے تو اسی کیرمیلائزیشن سے اس کا جو ہے نا فلیور بہت زیادہ پڑے گا ان سوائیوں کا اب یہ دیکھیں کہ یہ شوگر براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے تو اسی طرح ہم اس کو میلٹ کرتے جائیں گے یا ہستہ ہستہ بلکل میلٹ بھی ہو جائے گی اور کلر بھی اس کا بڑا اچھا آ جائے گا اب شوگر میلٹ ہونا شروع ہوئی ہے اس کے کرسٹلز بلکل ختم ہو جائیں گے اور اس کا کلر جو ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو جائے گا اس پوائنٹ میں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے آگ بلکل دھیمی سی رکھیں اور اس کو بس تھوڑا تھوڑا اس طرح ہلاتے ہوئے میلٹ کر لیں اب یہ دیکھیں شوگر میلٹ ہو چکی ہے اور اس کا جو کلر ہے یہ بھی براؤن ہو چکا ہے اگر آپ اس سے زیادہ اس کو اب تیزی سے پکائیں گے تیز آنچ پہ تو یہ ایک سے دو سیکنڈ میں بھی جل جائے گی تو اس کے اندر آپ کو جو ڈھیلے نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بھی آپ میلٹ کرنا چاہیں کر لیں ورنہ یہ جب دودھ ہم اس میں ڈالیں گے تو یہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ شامل کریں اور آگ کو تھوڑا تیز کر لیں تاکہ دودھ اس کے ساتھ مکس ہو جائے اور اسی دودھ کے ساتھ ایک اداز الائچیز میں ڈال لیں اب یہ شگر اس دودھ میں جب مکس ہو جائے گی تو اس کے اوپر بھی سیم کلر شگر والا آ جائے گا اور یہ کیرملائز ملک بن جائے گا جس کا ذائقہ آم ملک دودھ سے یا اگر آپ پانی ان سوائیوں میں ڈالتے ہیں اس سے بہت زیادہ ہے اب یہ دودھ دیکھیں اس کا کلر بالکل چینج ہو چکا ہے کیرملائز شگر کی وجہ سے اور سارا فلیور اب اس کے اندر ہے ساری شگر اس پہ مکس ہو چکی ہے اب اس دودھ کو ہم اس سوائیوں میں شامل کریں گے اب یہ سوائیاں جو ہم نے فرائے کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ دودھ ان میں شامل کر لیں گے اور ان کو دھیمی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ یہ سارا دودھ جو ایبزورب کر لیں اب یہ دیکھیں دودھ ایبزورب ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو گھی تھا اس کے اندر ہم ان کو تھوڑا تھوڑا پکاتے جائیں گے تو یہ ساری جو بڑی بہترین سوائیاں بن جائیں گے اب یہ دیکھیں ان کا پانی جو ہے نا یہ ڈرائی ہو چکا ہے اور سوائیاں جو ہیں یہ تقریباً پک چکی ہیں اب یہ جو ہم نے ڈرائی فروٹس روست کیے تھے یہ بھی اس کے اندر ڈال کے ان کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ آپ پکائیں یہ بہترین تیار ہے آگ میں بند کر رہا ہوں اور یہ سوائیاں بہترین بہترین تیار ہو رہا ہے تو جی سوائیاں ہماری تیار ہیں یہ دیکھیں یہ یار اتنی کوئی مزے دار یقین کریں بہت اللہ اگر یہ ایسے بھی ٹرائے کر دیا نہ ایسی سمجھیاں نہیں کھائی ہوں گی یقین کرلیں بہت اللہ اس طرح جیسے کھوئے کے اندر بلکہ کھویا ہی کھا رہے ہوں سوئیاں تو فیل ہی نہیں ہو رہی ہیں وہ بلکل نرم ہو گئی ہیں دودھ کے اندر اور جو وہ کیراملائزیشن کا آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ یہ کیراملائز ہے آپ کسی کو اس طرح کھلائیں اس سے یہ بنے گی نہیں اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ کیسے بنائی ہیں آپ نے بہت کمال کی ریسپی تو اس کو جو ہے نا اب یہ پوری پلیٹ میں کھا سکتا ہوں ادھر لیکن جو ہے بس پھر اس کو اب ویڈیو کا انڈ کرنا پڑے گا تو جی اس ریسپی کو بنا کے لازمی ٹرائی کیجئے میری طرف سے آپ کے لئے ایک توفہ ہے آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک بنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ